اب اس بدن کے اگلے مقرر ہوں گے فضیلت الشیخ رضا اللہ عبدالکریم حفظ اللہ جو ایک معروف اور علمی سخصیت ہے جو کافی ٹائم تک پیش ٹیوی سے بھی دھڑے رہے ہیں اسی طریقے سے جی سلام سے بھی اور آپ آئیت کلس کے بھی مقرر رہے ہیں میرے کہہ یہ تاری چیزیں فضیلت الشیخ کی تاریخ کے لیے کافی نہیں ہیں میرے کہہ ان تمام چیزوں کو پسے پڑتا میں فضیلت الشیخ کو منہو کرنا چاہوں گا کہ فضیلت الشیخ آئیں اور اپنے موضوع اسلام اور دہشتگردی اس موضوع کی مقمل طور سے پداہت کریں اور اس موضوع کو میں تمامی حضرات سے کہوں گا کہ بغور سنیں کیونکہ چاروں طرح سے اسلام کے اوپر ترہ ترہ کے الدہ بات لگائے جانے ہیں اور اسلام کو اور اسلام کی تعالیمات کو بالخصوص جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشتگردی سے جوڑا جا رہا ہے جو اسلام فضول پانی بہانے سے بھی روکتا ہے وہ فضول کھون بہانے سے کیسے ایک اسلام آرڈر کر سکتا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ اس موضوع کو ہم سنیں اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنی تندگی کے انتقلہ یہ عمل لائے تاکی اسلام اور اسلام کی تعالیمات کا کما حقه بول بالاہو فضیلتا شیر رضا اللہ عبدالکریم حافظه اللہ رضا اللہ تاکی اسلام وَلَنَبْلُوَدْنَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَخْسِلْ مِنَ الْأَخْوَالِ وَالْأَنْفُسِ بَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْمُ مُسِيبَةً وَارُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّجِعُونَ جنابِ صدر محزز ورمائے جرام حاضرینِ مجلس سے میرے دینیوں ملی بھائیوں اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے اے دنیا میں رہنے والے انسانوں ہم تمہیں کبھی کبھی آزمائش کے تمہارا انتحان لیں گے تمہاری آزمائش کریں گے اور آزمائش کے طریقے کئی طرح کے ہوں گے ایک طریقے رہی ہوگا ہن ایک طریقے ہوں گے کبھی ہم تمہیں خوف و دہشت میں مطلع کر کے آزمائیں گے کبھی خوف کی سختیوں میں مطلع کر کے آزمائیں گے کبھی مالوں میں کمی کی صورت میں آزمائیں گے اور کبھی جانوں کے نقصان سے تمہیں آزمائیں گے مباشر صورت میں لیکن ان تمام طرح کی آزمائشوں کے مقابلے میں جو آدمی صبر کرے گا وہ آدمی ہماری طرف سے قابل مبارک پاک اس کے لئے خوش خبری ہے اور یہ سابرین کون لوگ ہیں جب کسی بھی طرح کی مصیبت ان کو درپیش ہوتی ہے دھر میں مال میں بچوں میں کاروبار میں یا کھلوں میں کھیپیوں میں جانوں میں تو وہ ہائے ہائے نہیں کرتے جنا فضا نہیں کرتے اللہ رب العزت کی طرف لوگتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت ہی کے لئے ہیں ہی کے لئے ہیں اور اسی کی طرف ہمارا لوٹ کا جانا ہے بنایا اس نے پیدا اس نے کیا دنیا میں بھیجا اس نے مال اس نے دیا اولاد اس نے دی کاروبار اس نے دیا زمین زمین جائدار پھل اور کھیتی باڑی ساکھ کچھ دیا ہوا اس کا تھا اور ہم خود بھی ایک دن اسی کی طرف لوٹ جائے گئے بھائیو یہ پیغام اللہ رب العزت کا قرآن شریف میں بہت کیا گیا ہمارے بھائیو نے ذکر کیا دخشت کرتی ہے اور اسلام اگر دنیا میں بے جوڑ بات کہیں دیکھنی ہے سننی ہے تو سب سے بے جوڑ بات یہی ہے کہ اسلام کو دخشت کرتی سے جوڑا جائیں کیونکہ اسلام کے معنی ہے عمر اور شانتی اور دخشت کرتی کے معنی ہے بدابلی دخشت اور خوف اور ظاہرہ میں دونوں چیزیں ایک نہیں ہو سکتی دو علاق چیزیں ہیں خوشبو اور بدبو کبھی آپ نے ایک ساتھ دیکھی ہے کبھی آپ نے اندھیرے اور پجالے ایک ساتھ دیکھی ہے کبھی گرمی اور سنقی ایک ساتھ دیکھی ہے آپ نے ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ زد ہے دو یہ دونوں زد ہے ایک ساتھ نہیں پائے جا سکتی ہے جہاں اسلام پائے جائے گا وہاں دخشت کرتی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے دخشت کرتی کا کوئی مطلب ہے اور جہاں اسلام نہیں ہوگا وہاں دخشت کرتی کی انہیں صورتیں دیکھنے کو ملے گی اسلام اس دنیا نے ایک بار نہیں متعادت بار دنیا وانوں کے سامنے جمع کر ہوا ہے حضرت عدو علیہ السلام لے کر آئے اور درمیان درمیان میں شیطان اور نفس کی شرارت سے اسلام کو چھوڑ کر لو غیر اسلام پر عمل کرنے لگے ظلم بڑھا زیادت کی بڑھی ایک دوسرے کو کھانے کے لئے تیار ہو گیا لوگوں نے دوسرے لوگوں کا چینہ کو عمل کر دیا پھر اللہ حضرت نے ایک نبی دے جا ہر دوانے میں جب نبی آیا تو اس نبی نے صلح کی آشتی کی عمل کی شانتی کی تعلیم دی اور جو ظلم و زیادتی دنیا میں پھیلا ہوا تھا اس کو ختم دیا ہے اب یہ تاریخ تو بہت عمیل ہے جب سے دنیا ہے تب سے یہ سلام کی تاریخ ہے وہ ہم اس کو چھوڑ کر ہم جس نبی کے ماننے والے کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم مانتے سارے نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک جتنے نبی آئے لوگ کہتے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شبیعہ کرام دنیا میں تک شکلائے ہیں کتنے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار کسی کو صحیح قعدات باروں نہیں لیکن ہم تمام نبیوں پر ایمان کرتے ہیں دنیا کے کسی بھی علاقے اور ہلتے میں آئے کسی بھی زمان میں آئے کسی بھی قوم میں آئے یا کسی بھی زمانے میں سب کو مانتے ہیں اور یہی ہماری امن پسندی کی سب سے بڑی بری ہم کسی کے ساتھ جھکڑا نہیں جتنے نبی آئے اس دنیا میں امن کی تعلیم لے کر آئے شانتی کا پیغام لے کر آئے ہمارا کوئی جھکڑا نہیں ہم ان کے نبی تو مانتے ہیں اور جب ہم مانتے ہیں تو ان کے ماننے واقع سے ہم جھکڑا کیوں کریں گے لیکن جو لوگ ہمارا نبی تو نہیں مانتے جھکڑا یہ کرتے ہیں ہم تو نہیں کرتے کیونکہ ہم تو مانگ رہے ہیں اس دنیا میں بڑی تعداد ہے عیسائیوں تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کے موجزات تو بھی تسلیم کرتی ہیں اور قرآن میں ان کا بیان بہت تفصیل سے کیا ان کا بھی ان کی والدہ کا بھی ان کی تعلیمات کا بھی اور ان کے موجزات کا بھی بہت مستار سے وہ اتنی بڑی قوم کے ساتھ ہمارا کیا جھکڑا ہو سکتا ہے وہ اگر ہمارے نبی کو نہیں مانتے تو جھڑڑے کی بات ان کی طرف سے ہے ہماری طرف سے نہیں دوسری یہ قوم یہودی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مانتے والے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں ان کے موجزات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا بیان قرآن شریف میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں بہت تحصیل سے ہماری طرف سے ان کے ساتھ بھی کوئی لڑائی تھی اسی طرح سے اور بھی علاقوں میں نبی آئے ہمارے اندوستان میں بھی آئے ہوتے لیکن کون تھا ہمیں بتایا نہیں گیا اس لئے ہم یہی بات رکھتے ہیں کہ اس خیلطے میں بھی کوئی نبی آیا تھا تو کہہ اللہ علیہ السلام ہمارے امام امت اللہ صلاح یہاں نظیر کوئی امت ایسی نہیں کوئی گروہ ایسا نہیں جس میں ہم نے اپنا درانے والا نہیں بھیجا اتنا بڑا بڑا علاقہ یہاں پر اللہ علیہ السلام کوئی نبی رسول اللہ بھیجاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے ضرور بھیجا ہے اور بہت ساری اکسانیتیں ہمیں ملتی ہیں یہاں کے لوگوں کے اندر جو خرم دیت پایا جاتا ہے اس کے اندر اور اسلام کے اندر اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں بھی نبی آئے تھے لیکن ان کا نام کیا تھا یہ ہم بتائے نہیں دیا اس لئے ہم کسی کا نام نہیں لیتے یہ یقین رہتے ہیں کہ یہاں بھی جو نبی آئے تھے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے وہ سچے تھے ورحاق تھے لیکن جیسا کہ ہمیں شاب ہوتا رہا نبیوں کے گزن جانے کے بعد ان کی امتوں نے نبیوں کی تعلیم کو بدل دیا اپنی اپنی خواہشات کے بتا بیٹھیں یہاں پر اپنی تعلیمات بدل دی گئیں تو کچھ کچھ چیزیں ملتی ہیں باقی چیزیں نہیں ملتی تو یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا چھکڑا کسی بنیاد پر ہوتا ہے کوئی بنیاد نہیں ایک اور بات میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں قرآن شریف بہت بار سے انتاظ میں بنیادیں فراہم کرتا ہے شادی کی امن کی باہم مل محبت سے رہنے کی یا ایتوہم نا سوقتوا ربکم الذي خلقتوا من نفس مواقعا خلقت منها دوجا دوجاها وطلت منهما رجالا کثیرا ورسا واتق اللہ الذي تساعدون به ونرحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا فرما یا ایتوہم نا سوقتوا ربکم اے لوگوں مجھ سے اللہ سے کرو اے لوگوں اسی کی عبادت کرو یا ایتوہم نا سوقتوا ربکم اللہ دی وہ رب تمہارا ایک اکیلا خلاح حکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے ان ایک نہیں ہے سب کو اسی نے پیدا کیا ہے اسی لئے مسلمان ہو یہودی ہو نصرانی ہو جینی ہو بود ہو ہندو ہو یا بود ہو یا کوئی اور دین دھرم کا ماننے والا ہو وہ اسی طرح سے انسان ہے جیسے ایک مسلمان انسان نہیں ہے شکل میں صورت میں بناوٹ میں ان ساری چیزوں میں ایک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ان تمام کا بنانے والا ایک ہی ہے ساری چھوڑی ایک ہے اور ساری اس کی تشکیل اس کا ہنجر پنجر سارا کے سارا ایک ہی ہے اگر دو ہوتے جو دو الگ الگ انداز کے بناتے ہیں دو کاری ہیں دو الگ چیزیں بنائیں تو داہر ایک وہ شکل و صورت میں الگ الگ بناتے ہیں لیکن انسان تو جو بنانے والا ہے وہ ایک ہے اس لیے ساری دنیا کے انسان اس کی طرح کے رہا کالا دورا ہونا یہ اس کی بنیاد میں کسی بھی طرح کا فرق پیدا نہیں کرتا ہے یہ تو ہماری آب و ہوا کی اثر سے ہے ہم جس خطے میں رہتے ہیں جس خطے میں پیارنی بہت پرتی ہے اس کی وجہ سے یہاں کے رہتے والوں کے جو شکلیں ہیں جو صورتیں ہیں جو رنگ روپ ہیں جو چمڑی ہیں وہ ساملی ہو جاتے ہیں حالانکہ اسی ملک میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں ہمارا کشمیر کا علاقہ ہے نیتال کا علاقہ ہے نیتال کا علاقہ ہے نیتال کا علاقہ ہے یہ دیکھیں یہاں کے لوگ اندوسلامی ہی ہیں لیکن انتی شکلیں انتی صورتیں ان کا رنگ ان کا خطہ اس خطے کے لوگوں سے علاقہ ہے تو یہ بنانے والے کی وجہ سے نہیں جس فضا میں ہم رہے رہے ہیں اس کی وجہ سے تو ایک بنیاد خرام کی اس علاقہ ہے تم سب ایک ہو کیونکہ تمہارا بنانے والا ایک ہے خلق حکم مناصل واہدہ تم سب کو ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے جب ہماری ماں ایک ہے ہمارا باپ ایک ہے تو ہم سب ایک ہی گھر کے لوگ ہوئے ہیں ایک خاندان کے لوگ ہوئے ہیں ایک ماں باپ کے لوگ ہوئے ہیں تو لڑائی قسمانیات پر بھائی ایک گھر کے لوگوں کو تو میر بہو بس گھرے لگے ہیں وَخَلَا نَمِنْ حَدَوْتَحَا وَبَسْتَمِنْ عُمَارِ جَعْرِنْ تَسِیرَ وَنِسَا اور کسی ایک جوڑے سے اتنے ماں اتنی یومیں وہ سنے پیدا کیے ہیں وہ سینے اکیلے ہیں دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں جو پڑے پڑے جھگڑے ہوتے ہیں ایک خالق کی بنا پت یہ مالک کونے ہمارا ہم جس کی پوجا کرتے ہیں تو اسلام بتاتا ہے اس کی کرو جس نے جوڑے پیدا کیا ہے پھر جھگڑا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ ہماری زبان کیا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زبان کا اختلاف یہ ایسا اختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم جھگڑے ساری زبانیں اللہ حرکتا ہے اس لئے یہ کئی بنیاد نہیں ہے زمین کے کسی خندے میں رہنے کی وجہ سے اگر ہماری زبان الگ ہو گئی تو اس بنیاد پر ہم لڑے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے نبی نے ہمیں بنیاد فرام کی دی بتائیں ایک چھوٹی سی حدیث دو لفظ دی رسول اکرم فرماتے ہیں لَا دَرَرَ وَلَا دِرَا آپ اسلام کی بنیاد کو سمجھ لیں لَا دَرَرَ وَلَا دِرَا معنی اس کا کیا ہے کہ اللہ رب نزد میں یہ قانون بنایا ہے محمد الرسول اللہ اس قانون کو لے کر آئے ہیں اور اسلام اس قانون کو ساری دنیا میں لابت کرنا چاہتا ہے لَا دَرَرَ وَلَا دِرَا نہ کسی کو تکلیف ہم دیں گے اور نہ کوئی آدمی ہمیں تکلیف دیں گے تم چہر و شانتی سے رہو ہم بھی چہر و شانتی سے رہو کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا اتنا ہی نہیں ہے چرندے پرندے نرندے ان تمام کو بھی تکلیف دینے سے رسول اکرم نے منع فرماتا ہے آپ کی مجلس میں ایک بار ایک صاحب حاضر ہوئے ہیں اور حاضر ہوں گا اللہ کے رسول میرا کام بیاء ہوگا ہے ارب میں پانی کی بڑی قلت تھی آج تک ہے میں کونہ کھوتا ہوں پانی بہت کم نکلتا ہے جب جمع ہو جاتا ہے چھوڑا سا تو کھینچ کے اس کو حاضر میں جمع کر لیتا ہوں پھر جب ختم ہو جاتا ہے چھوڑ دیتا ہوں پھر رکھتا رکھتا ہے جوان سے نکلتا ہے پھر جمع کر لیتا ہوں حاضر میں حاضر میں جمع اس لیے کرتا ہوں کہ لوگ اپنے مویشیوں کو اپنے چاندروں کو پانی پلانے کے لیے لاتے ہیں تو میں ان سے چاندروں کو پانی پلانے کے پیسے لیتا ہوں یہی میرا کاروبار ہے اور اسی سے اپنے بچے پانتا ہوں نہیں آپ مجھا ٹھیک ہے کہاں کے لیکن اللہ کے رسول کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جنگل کے چلتے پرندے درندے شیر بھیڑیاں چیتا ہرن خردوش اور پرندے گڑنے والے یہ سب آکر مرے ہاؤس میں پانی کی تھے تائر ہے کہ وہ جو جنگلی ہے ان کا پیسہ جو مجھے ملتا نہیں کہ میں انہیں پانی پینے دوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام دے پانی پینے دوں کیا ملے گا مجھے تو اتنا سواب ملے گا اتنا سواب ملے گا کہ اللہ رضا تم سے راضی ہو جائے گا اور یہ بہت من کا کام ہے بہت سواب کا کام آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو پرندوں کو چرندوں کو پانی پلانے کے لیے تعلیم کی اکسایا اس کو سواب بتایا تو جو نبی چرندوں کا پرندوں کا خیال رکھے وہ یہ نسانوں کے سلسلے میں گھٹھور ہو جائے گا یہ کیسے ہوگا میرے نبی نے سواب اکرام کے مجھے میں پہ ایک بار ایک ایسا کردار پیش کیا جو سننے والے آشکش کرنے لگے فرما ایک بار جنگل میں ایک عورت لیکن یہ عام عورت نہیں وہ عورت تھی جو فائشہ تھی جسے فروشی کرتے والی فائشہ تمائے جنگل سے بگر رہی تھی اچانک اس کو پیاس لگی چلتے چلتے اس کو ایک موئے نظر آیا بہت خوش ہوئی تو اس نے کوئے سے اپنی اوڑ بھی ڈاڑ کے اپنا خوف جو موطہ ہتمڑے کا ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پانی نکالا اور پانی پیا جب وہ سہراب ہو گئی کیونکہ پیاس کی وجہ سے اس کی جان مکلی جا رہی تھی اب جب دم میں دم آیا تھی اور تشلی سے بیٹھی تو اچانک دیکھا کہ ایک کتہ ایک کتہ نہایا بہتاری میں کھاپتا ہوا کھاپتا ہوا کوئے کے پاس آیا اس کے مند کے پاس اب کوئے کے پاس اکثر جو پانی گر جاتا ہے اب اس سے جو مٹھی نرم ہو گئی تھی کیلی ہو گئی تھی اس کو چاٹنے لگا پیاس کی شدت کی جاتا ہے کہ زورت کو خیال آیا جیسے مجھے پیاس لگ رہی تھی اسی طرح سے اس کو تیو پیاس لگی ہے لاؤ اس کو بھی میں پانی پلا اس نے پھر کوئے میں اپنا خود ڈالا پانی نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا جب وہ پانی پی کے سہراب ہو گیا تو اس نے بڑی پیار بھری نظروں سے اس کو دیکھا اس کو بھی بڑا اچھا لگا اور پھر کوئے چلا گیا اپنے جنگل میں اللہ رب العزت کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی مخرت خواہ دیا اس عورت کو اس فادشہ عورت کو بخز کیا اس لیے اس لیے تیویس عورت نے ایک جان را کیے کتے کی جان بچائیں یہ کس کی تعلیم ہے یہ محمد الرسول اللہ کی طرف کتے کی جان بچائیں بھی بنا اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا اس کو مات کر دیا اس کے سارے بنا ختم کر دیئے بھائیو اسلام اور تحشد کر دی اسلام کی وجہ سے تحشد کر دی نہیں اسلام کو سامنا ہے تحشد کر دی کا میرے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہرہ پہرہ لوگوں کو سنایا تھا اسلام کا پہلی بار کوہِ صفحہ پر چڑھ گا پر یہ پوچھا تھا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہار کے پیسے ایک فوج ہے چھٹی ہوئی ہے جو تمہاروں پر حملہ کر دے گی تو مانو کہ صاحب نبو نے کہا کہ ہم مان لے گئے حالان کہ ماننے کی کوئی بات نہیں تھی کیوں؟ اس لیے ہے اربانوں کی کسی سے جنگ نہیں چل رہی تھی کوئی چھکرا نہیں تھا کوئی لڑائی نہیں تھی تو خام خام فوج کان سے آ جائے گی پھر دوسری بات فوج آئے گی ریڈستان کا علاقہ ہے یہ تو نہ جرد و غواب ان کے آسمان میں پہنچ جائے گا کہ ہر ایک آدمی دیکھ لے گا کہ کوئی یہاں سے بہت بڑا قافلہ مدرہ ہے لیکن آسمان صاف ہے لوگیں تیار کر سکتے تھے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ کوئی عرامت نہیں ہے اسی لیکن آپ کی صداقت آپ کی سچائی ان کو مجبور کر رہی تھی اس بات پر کہ یہ ہی کہیں کہ ہاں ہم مانیں گے اگر آپ ایسی بات کہیں گے تو ہم مان لیں گے کیوں مان لیں گے اس لیے ماں جرب نہ لیں کلکدک آپ کی عمر چالیس سے زیادہ ہو رہی ہے کتنی عمر ہو گئی چالیس سے زائد اس چالیس سال کے عرصے میں کبھی آپ کو ہنسی مزار میں بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تو جس شخص کو چالیس سال کے عرصے میں تجربہ کیا ہو ہم نے کہ وہ ہنسی مزار میں بھی جھوٹ نہیں بولتا اچانک اس لیے ہم مان لیں گے کہ ہاں کوئی سوچ ہے جب یہ اقرار کرا لیا اس بات کا اقرار تھا یہ کہ میں سچا ہوں جھوٹ نہیں بولتا میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حقیقت ہوتا ہے میرے کہے ہوئے میں شب و شبہ نہ کرو اور لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آپ کے کہیں ہوں کہے ہوئے میں آپ کی کہیں ہوئی بات میں شب و شبہ نہیں رکھتے سچ جاتے سچ ماتے تب آپ نے فرمایا بولو لا الہین اللہ تفلحو اے لوگوں اب میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس ساری کائنات میں عبادت کے لائے پوجھے جانے کے لائے نظر و نیاج رہا جانے کے لائے صرف ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ اس کے علامہ کوئی نہیں ہے اس بات کو مانو یہ ہی سچی بات ہے اور اسی بات کے ماننے سے تمہیں کامیابی ملے گی بھائیوں عزیزوں یہ پہلی بات تھی پہلی تاریخ تھی پہلا دل تھا جس کو چالیس ساتھ تک عصاج کلامید کہتے تھے جس کی حصد کرتے تھے اپنے بچوں سے زیادہ جس کا احترام کرتے تھے جہاں جاتا تھا اس کی طرف اشارے کرتے اس کی تاریخیں کرتے تھے ایسی شخصیت کو لوگوں نے اور خود خاندان پر ہوں سب سے پہلے دشمنی اداور ناراضگی اور کالی دلوں سے نواتا تھا چچانے میں ہاتھ اپنے جسائے نہیں ہوں جنہاں جنہاں سفیر آنس برباد ہو جائے اے بابدانہ کے خلافات کہہ رہا یہ پہلا دل تھا اب اس دل کے بعد جو لوگ نبی کی بات مانتے تھے ان کو مارا جاتا تھا ان کو پیٹا جاتا تھا ان کو کوئلے دہکا کر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے ان کے جسم سے نکل نکل کے پانی پسیج پسیج کے پسینہ جسم کا پانی خون چرمی ان کوئلوں کو بجھات دیں دیا کر دی تھی تب تک ان کو کھاتے نہیں تھے کوئلے مارے جاتے تھے الٹا لٹکایا جاتا تھا کوئیوں میں بند کر کے دھوان دیا جاتا تھا ایسی عصیتنا تکلیفوں سے مسلمانوں کو تدارہ جا رہا تھا بھائیوں یہ ایک دن کی بات نہیں تھی یہ ایک ہفتے کی بات نہیں تھی ایک مہینے کی بات نہیں تھی یہ مسجد تیرہ ساتھ نہیں ہوتا تیرہ ساتھ بھائیوں عزیتوں میں ترہا آپ کی توجہ چاہتا ہوں آج ہمارے ساتھ کچھ بڑا بہت ہو جاتا ہے حکومتیں بدلتی ہیں مزاج بدلتے ہیں لوگوں کے تو اپنی شاہد و شوق دکھانے کے لئے کچھ ربش کرتے ہی ہیں کچھ سے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے دا مقادم بھی متاثر ہوتے ہیں بھائی جارہ بھی متاثر ہوتا ہے غم اور رجبی ہوتا ہے تکلیف اور پریشانی بھی ہوتی ہے اور اس کو ہم آپ اور سارا سمات کوئی اچھی طرح جانتا ہے سمجھتا ہے لیکن یہ بات کیا پہلی بار ہوئی ہے ہمارے بہت سارے بھائی آج کے باہر میں پریشان ہیں دکھی ہیں رنجیدہ ہیں سام کچھ صحیح ہے لیکن کیا یہ پہلی بار دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے اسی ہندوستان میں بڑے بڑے فساد ہوئی مارا گیا کٹا گیا چلا رہا گیا آبادیوں میں آگ لگا دی گئی قتل و بارد گلی کے پادار جرم کیے گئے بھولی جلائی گئی سندہ انسانوں کو جتلی ہوئی آگ میں پھینک کیا گیا ماہوں کے پیڑ چاک کیے گئے پچے نکال کیا نیجے کی عدیپک کھائے گئے یہ سب کچھ نہیں ہوا ہے کیا سب کچھ ہوا ہے دنیا اسی کیا نام میں ایسا ہوتا رہتا ہے اس کے لئے ہم اتنے رجیدہ ہو جائیں اتنے غمقین ہو جائیں کہ ہماری آواز نہ نکلے ہم پریشار ہو جائیں کاروبار چھوڑ دیں ہم اتنے دل برداشتہ ہو جائیں کہ اوٹ پٹھائیں کہ سب کی کوئی بات سوچنے لگے بلکل نہیں ہمت نہیں ہار رہا ہے ہمت نہیں ہار رہا ہے یہ ہے اسلام میں میں بتا رہا ہوں کونسا بائی کانٹ کا بہت آئینا پرستاؤں پاس پیا گیا دستانیرز لکھی گئی کوئی بھی آج بھی مسلمان کو پانی نہیں دے گا خلدہ نہیں بیچے گا کھانے پینے کی کوئی چیز ان کے ہاتھوں نہیں بیچے گا مسلمان مجبور ہو کر آبابی چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے پہاڑوں میں چلے گئے گھاس کھاتے تھے پتے چباتے تھے داہتوں کی چھان اوٹا اوٹا کر پیتے تھے ماؤں کی چھانیوں میں دودھ رہی تھا اپنے شیخ خار بچوں کو کہاں سے دودھ ملائے روتے تھے دلتے تھے چیختے تھے بچے اور ان کی چیختوں پکار یہ ظالم لوگ سنتے تھے بات لوگوں میں سے ان کو رحمی آتا تھا سارے لوگ ظالم نہیں ہوتے سارے لوگ بے درد نہیں ہوتے سارے لوگ ایسے کتھور نہیں ہوتے کہ انسان ملتا رہے انہیں رحم نہ آئے وہاں بھی کچھ لوگ تھے جن کو رحم آتا تھا لیکن پاوتی اتنی سخت تھی کہ کچھ کر نہیں سکتے آخر ایک لمبے عرصے کے بعد اللہ اللہ حرم نظر نے ایک دیمت بھیجی اور خانہ کعبہ کے اندر وہ جو دستاویز لکھ کر لگائی گئی تھی اس دستاویز کو دیمت نے چاٹ لیا جہاں جہاں اللہ اس کے لخون کے نام تھا صرف وہ باقی رہا باقی سب کو چاٹ گئی اور اللہ حرم نظر نے اپنے نبی کو بتلایا آپ نے ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ آپ کو ان سے جا کر کہا تم نے جو دستاویز لکھی تھی وہ دستاویز ختم ہو گئی لہذا یہ مقاطہ اور یہ جو ہمارا جو لوگوں نے بائیکارٹ کیا ہے ختم کروں گا کہہ لگے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا ہی ہوا ہے نہیں ہو سکتا ہوا ہے اور اگر ہوا تو ہوا تو ہم بائیکارٹ سکن کریں گے کھولا گیا خانہ کعبہ کو کھولا گیا دروازہ جا کر دیکھا تو واقعی ساری دستاویز دیمہ چاٹ نہیں تھی اللہ رکھول عزت نہیں ہے مسلمانوں کے مالا کو مسلمانوں عزیزوں بھائیوں حالات جو بھی رخ اختیار کر رہے ہیں اس رخ میں ہمیں آنکھیں کھول کر چلنے کی ضرورت ہے آپ اس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی ضرورت ہے اس ضرورت اس قارنی کو جو آپ کے دماغ پر سوار ہے کہ یہ ہونے والا ہے اس کو آپ صرف اپنے بھائی چارے سے انتحاد سے انتفاق سے روک سکتے ہیں باقی کوئی ضرورت آپ کے پرس نہیں مائوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلام کی تاریخ میں یہ جو معاملات ہیں جو حالات ہیں اس وقت اور جو اندیشے ہیں اس وقت معمولی ہیں بلکل معمولی اس سے بڑی بڑی باقی ہوئی ہیں بڑے بڑے ہاتھ ساتھ ہوئے ہیں لیکن اسلام کی فکرت میں قدرت نے لچت کی ہے اتنا ہی عمرے گا جتنا کے دباؤں اسلام نہیں مٹا اور نہ اسلام مٹے گا اسلام مٹنے کے لئے نہیں آیا اسلام مٹنے کے لئے نہیں آیا اسلام اسلام نہیں پٹے گا یہ وہ جران ہے جو ہمیشہ ربشن رہے گا اور جو اس کو بجھانا چاہے گا وہ اپنے چہریں کو جلائے گا لیکن بھائی اور ضرورت اس بات کی ہے اسلام ابھی ہے اسلام مضبوط ہے اسلام اسلام مضبوط ہے کٹنے والی چیز نہیں ہے اسلام بڑھنے والی چیز نہیں ہے اسلام کسی کے سامنے چھکنے والی چیز نہیں ہے چھکتا کون ہے مسلمان کٹتا کون ہے مسلمان پڑھتا کون ہے مسلمان خراب کون ہوتا ہے مسلمان برباد کون ہوتا ہے مسلمان کیوں مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں نہیں مسلمان نہ ہونے کے لیے نام ہم نے مسلمان رکھا ہوا ہے شکلیں ہماری مسلمانی ہو سکتی ہے نام ہمارے مسلمانی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارے گردار ہمارے اعمال ہماری گفتوئے ہمارا رہنسل ہمارے کاروبار ہمارے گورتری کے کیا واقعی اسلامی ہے کدھر سے اسلام کہاں سے آج ہم نے ایک بھائی دوسرے بھائی کی جلتر کھٹنے کیا اور احتراف اتنے ہیں اتنے ہیں کہ ایک بچہ ایک دیہات میں پیدا ہوتا ہے ایک دیہات میں دیہات میں پیدا ہوا مانی گود میں کھینٹے کھینٹے جب اپنے پیروں پہ چلنے لگتا ہے منصوری کا بچہ ہے سیفی کا بچہ ہے پوریشی کا بچہ ہے اس کے دماغ میں پٹوارا داخل کیا ہے اب اسکول جاتا ہے اسکول میں بھی اسی نظر سے اس کو دیکھا جاتا ہے یہ کون ہے انظاری ہے کون چوری ہے یہ پوریشی ہے کون ہے کون ہے خوشی نظر سے اب وہ اپنے گاؤں سے لکھلتا ہے باہر جاتا ہے ڈلی چلا آیا یوپی والا ہے کہ بہار والا ہے وہاں پہ رادوی بات یہاں علاقائی ہے پھر یہاں زبان پھر یہاں کانگریسی ہے سماج بادی ہے اب اس سے بھی جوزتا ہے کہ اس سے بھی آنے خنفی ہے کہ شاہد وہاں بھی ہے کہ سنی ہے شرم کرو شرم کرو کہ کنے بٹوگے اپنے بھائی کو ایک نوجوان کو ابھی بچارات میں پیروں میں اچھی طرح کھڑا نہیں ہوا ہے کتنی زیادہ تم نے تفریق کر کے اس کے دل پہ کچھوں کے لگا کر اس کو منت سے دور کرنے کی کوشش کی ہے کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا بھائی ہے مسلمان کیوں نہیں کہتے کہ ہمارا بھائی ہے پڑوسی ہے بھائی ہے مسلمان ہے اسکول میں جائے اسکول سے باہر جائے درقی کرے لیکن ہم وہ جو ہم نے لاہر پہ لگا رکھے ہیں وہ پیچھا نہیں چھوڑتے الیکشن میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے آجی بھائی صاحب میں کھڑا ہوں خیال رکھئے گا آجی وہ ٹھیک ہے لیکن دیکھئے نا ہم تو بھئی اپنی گرادری کو دیکھیں اچھا دی تم اپنی گرادری کو بھئی اپنی گرادری کو بھوڑ دیں گے اور وہ کوئی اپنی گرادری کو بھائی سمبل کر ان کو امید ہے یہ نکل جائیں گے وہ ہم کیا کریں نکل جائیں گے وہ ہمارا بھائی اپنی گرادری کوئی کم ہے ہاں سب کھڑا ہوں کتھرے نکل جائیں گے سب ہی نکل جائیں گے سب ہی نکل جائیں گے شمار سے ڈتار سے عزت سے دولت سے قوم سے سابق یہ جا کے پھک گئے قوم کے دشمنوں نے یہ خرید لیا تم میرا عزی بات لڑا رہے اور وہ جانے پوری قوم کے سودہ کر رہا ہے اب آگے پھڑا رہا ہے اور پتہ چلا باب میں کہ ہمارا تو کوئی بھی ہماری بات نہ انساری شن رہا ہے نہ خاصات شن رہا ہے نہ سید صاحب شن رہا ہے نہ منظوری شن رہا ہے نہ سیدی شن رہا ہے نہ پرائیسی شن رہا ہے اب دوسرے کے پاس جاتے ہیں میرے رہے درے وطن کے پاس تو وہ کہتا ہے میں یہ آدم دہرے پاس آیا اور تم نے بھوڑتوں دیا نہیں بھی جائے میں کیسے تمہارا کام کروں بات صحیح کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو تمہیں دیا تھا ہم تو کاملیسی ہیں پرانے ہم تو سماجواتی ہیں پرانے ہم تو بھاج بھائی ہیں بہت زمانے سے کیسے مانے تم اپنے بھائیو کو ووڑ دوگے ہمیں کے سندوزوں کے تمہارا بھر آدمی کھا تھا وہ شکو وہ شباب تم نے ان کے دماغوں میں ڈال دیئے تمہارے اوپر یقین نہیں کرتے تم ووٹ ان کو ایک نہیں ایک آدمی چوری سے چار چار ووٹ دے دو لیکن وہ نہیں منتے یہ تم نے ووٹ دیا ہے اب تمہاری دکانے اٹھاڑی جا رہی ہیں تھیلے کھیکے جا رہے ہیں سبزیاں ہنسالی جا رہی ہیں مگڑیاں نوچی جا رہی ہیں کوپیاں چھیٹی جا رہی ہیں تو بہائے بہائے کر رہا ہے بہائے بہائے کر رہا ہے بہائے بہائے کر رہا ہے جو عمل ہے تمہارا ہے کردار ہے تمہارا وہ تو اسی لائق ہے کہ یہ ہی ہونا چاہیے تم لوچے جاؤ خسوٹے جاؤ مارے جاؤ پیٹے جاؤ تمہارا کوئی نیتا ہے آج اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اگر تمہارے پاس لائسنس نہیں ہے تو بھاگو یہاں سے تو کیا حالت کہہ رہی ہے بات تو صحیح ہے آپ میٹ میں رہ رہے ہیں لائسنس کیوں نہیں بتایا بنایا آپ نے یہ جو آپ کا دیتانم ہے یہ آپ کے قائدین آپ کے رہنما آپ کے لیڈر اس لگے ہیں انہوں نے آپ کو تو نہیں بتا آہا کہ آپ کو لائسنس لے کے پتاں چلا آنا چاہیے اگر آپ نہیں جانتے تھے آپ مرحے لیکن نہیں تھے تو بچوں کو پڑھا playing کیوں نہیں بچوں کو پڑھا ایسے لوگوں کو لیڈر تو نہیں بناتے کذہ تمہارا بھلا بھی سوچیں اپنا بھلا بھی سوچیں قوم کا بھلا بھی سوچیں ملت کا بھلا بھی سوچیں بچوں کا بھلا بھی سوچیں اس ملک کا بھلا بھی سوچیں ایسے کنی نظروں بھی بناتا تھا جذباتی لوگوں میں ساری قوم جذبات میں بہ رہی ہیں کیوں بہ رہی ہے ساری قوم جذبات میں جذبات کے کامل تیرہ سال مظلومیت کی زندگی دداری مرے نبی نے تیرہ سال میں کبھی جذبات آئے ایک موقع آیا اسی درمی دیرہ سال کی زندگی میں ایک موقع آیا مدینہ سے کچھ لوگ آئے حج کرنے کے لئے اللہ نے حصول رات میں چھپ کر کافروں سے دھنے سے جا سکتا رات کو چھپ کر ان سے جا کر ملے ان کے سامنے اسلام پیش کیا مسلمان ہو گئے ان کو معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے کتنی سیاعتیاں کتنا سر اور کس قدائی ان کا استحصال کا شوشن کیا جا رہا ہے ان کا چھینے کو حکر لیا گیا ہے ان کو پانی نہیں دیا جاتا ہے ان کے کھانے پر پابندی لگائی جاتی ہے ان کو اُلٹا لکھایا جاتا ہے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں انہیں عزت کے ساتھ کبھی نام سے بکارا نہیں جاتا اللہ کے رسول اب تو ہم مسلمان ہو گئے جو آپ کا درد ہے وہ ہمارا درد ہے اللہ کے رسول اس وقت منا کے میدان میں ہزاروں لوگ کتنے لوگ ہزاروں لوگ وہ وہ زمانے میں سو رہے ہیں سب اپنے اپنے خیروں میں اور یہ سب کافر ہیں مکنے والا انیس میں ایک ضریعت ہے حج کے میدان میں ہے نا سو رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایسا ایسا کرتے ہیں اجازت دیجئے رات کے وقت میں تلواریں ہمارے پاس موجود ہیں ہماری تلواریں پیاسی ہیں جب پیاس بجال ہے ایسی شرموں سے آتی ہم ہو رہی ہیں اور ایسے میں آپ سے درخواست کی جا رہی ہے اور یہ وہ کون ہے پتا بھی نہ چلتا کسی کو وہ زمانے میں کسی کو پتا نہیں چلتا کیا ہو گیا یہ تو یہ وہ بھداروں لوگوں کو شوتے میں زباہ کر کے ختم کر دیتے لیکن میرا نبی تو رحمت اللہ العالمین تھا نا برپاہ ہرکیز نہیں آدمی تو الگ بات ہے کسی چھڑیاں کو بھی اگر تم نے چھڑیاں کو اسلام کے راجتہ کر دیتے ہیں موقع تھا کر سکتے تھے بدلہ لے سکتے تھے اپنے مسلمان بھائیوں کا جذباتی ہو سکتے تھے لیکن کیا جذباتی ہوئے نہیں ہوئے منا کر دیتے ہیں اللہ اللہ اور یہی جنگ سالوں کی بات ہے ہیرہ سال اس ظلم و زیادتی کی چکھی میں پسنے کے بعد ہیرہ سال پسنے کے بعد آٹھ سال کے بعد کو نوقع آ گیا کہ مکہ فتح ہو گیا مسلمان اس چاند شوقت کو پہنچ گئے یہ مکہ پہ جڑھائی کی اور مکہ کو فتح کر لیا اور سارے مجرمین بیٹھے ہوئے ساتھ اللہ کے رسول کھڑے ہوئے ہیں صحابہ اکرام نمیت الوالے لیے آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوئے ہیں کسی نے اگر زبان ہلائی تو کٹ لی جائے اتنا روڑ لوگوں کے اوپا آپ نے ایک نظر ڈالی کہ لوگوں پر اور یہ موم وہ لوگ ہیں جنہوں نے چین سے رہنے نہیں دیا ایک دن بھی اسلام کی اعلان کے پاس ایک دن بھی چین سے رہنے نہیں دیا یہاں سے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا اور صحابہ اکرام ہم خود رسول اکرام ہجرت کر کے چلے گئے مکہ چھوڑ گیا روتے ہوئے بلکتے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں فرمایا ماں انا فائرن بھی لوگوں کیا سوچ رہے ہو اس وقت تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا کیا سوال کیا سوال ہے ماں انا فائرن بھی تم بتاؤ تو میں کرنے والا کیا ہوں تمہارے ساتھ تم کیا سوچ رہا میں کیا کروں گا کسی کی زبان سے بول نہیں نکل رہا ہے فرمایا کہوں تو ماں انا فائرن بھی ایک آدمی کھڑا ہوا لجاتے ہوئے شرماتے ہوئے مولا آپ شریف ہیں کریم ہیں عزت والے شرق والے ہیں مہربان ہیں رہم والے ہیں آپ کے باپ بھی بہت رہیم تھے آپ خاندان کے ایسے خاندان کے آدمی ہیں جو نحاس شریف اور خاندان سالہ میں سالہ شریف آپ سے تو ہم اچھائی میری ہوگی آپ مارے ساتھ بھلا کریں بہتر کریں بیٹھا اس رکڑا ہوتا اس میں بھی تاریفیں گی اور اسی طرح سے کہا امید ہمیں یہی ہے کہ ہمارے جرموں کو ماف کر دیا جائے گا ہماری خطاؤں کو ماف کر دیا جائے گا ہمیں معافی کل جائے گی ہمیں رحم و جرم کا آپ کے حصہ بلے گا آپ کے رحم و جرم کے حصہ بھی بلے گا اللہ تیرہ سال تک اتنی ظلم و زیادتی کے بعد اور یہ نبی آج پورے اختیار میں پورے اختیار کے ساتھ کوئی روپنے والا نہیں اور یہ باتیں ہو رہی ہیں فرمایا جاو 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 سب کو آجاد کیا سب کو آجاد کیا سب کو آجادی مل گئی سب کے قصور ماف کر دیئے گئے سب کی خطائیں ماف کر دیئے گئی کسی سے باز برس نہیں ہوگی سبحان اللہ ایسا ہی سلا سب کو آجادی مل گئی سب کو آجادی مل گئی سب کو آجادی مل گئی جرمنی جانتا ہے ایک انسان کو جو قتل کر دے بغیر کسی جرم کے بغیر کسی جرمنی مل گئی وہ انسان نے ساری انسان کو قتل کر دیا جو اسلام کے تعلیم دیتا ہو اس کے سر یہ چرم باتھا جائے کہ وہ دشتگرد ہے وہ قاتل ہے اس سے بڑی دشتگردی اور کوئی نہیں سب جانتے ہیں کہ اسلام کے دشتگردی سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو حالات جو ڈرامے جو کہانیاں جو ماحول بنایا جاتا ہے دشتگردی کے لیے وہ یہی بڑے بڑے ممالک بناتے ہیں اور اس میں بیچارے مسلمان اپنی جہالت کی بنا پر پس جاتے ہیں جہالت کی بنا پر پس جاتے ہیں ورنہ اسلام نے تو کہا ہو کہ دشتگردی کرو کسی مسجد یا کسی مدرسے سے یہ تعلیم دی جا رہی ہو کہ دشتگردی کرو ایسا کوئی تھی کہیں پورے دستان میں کوئی مدرسہ کوئی مسجد موجود نہیں میرے کوئی مدرسہ یہ تعلیم دی ہے مدرسوں میں امن کی چین کی شانتی کی انسانگیت کی تعلیم دی جا رہی ہے مساجد کا بیغام بھی یہی ہے مسلمانوں اگر تم چاہتے ہو کہ اس دھپے کو دھوڑا رہو اور تمہاری تمہاری سے پیداری ہے یہ کہا ہو دھپے کو دھوڑا تو اپنے آپ کو صدھارو جذباتیت سے نکلو جذباتی ناروں کے پیچھے پاولے بن کر کھڑے ہو کر جہکارے اور نارے مت پکارو یہ جذباتیت کا اسلام سے کوئی کام بک نہیں ہے چاہے وہ ہرے جھنڈے کے نیچے ہو چاہے وہ کیسے یہ جھنڈے کے نیچے ہو ان جھنڈوں کے نیچے باغل بن کر گلی گلی پوچھے پوچھے دھوم مچانے والے یہ جذباتی لوگ ہیں ان کو نظر انداز کرو نظر انداز کرو اس سے ہمارا ہماری قلت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اپنے نوجوانوں کو بچاؤ اپنے بچوں کو بچاؤ ان کو تعلیم دلاؤ یہ ملک ہمارا ہے اس کا اچھا ہمارا ہے اس کا برا ہمارا ہے اگر اس ملک میں کس برا ہوتا ہے تو اس کی برائی ہمارے حصے بھی آتی ہے اگر اچھا ہوتا ہے ترقی کرتا ہے ملک تو اس ترقی کا ایک حصہ ہمارے نام بھی آتا ہے اس ملک کی ترقی سے ہم جڑے ہوئے ہیں ہماری قوم جڑی ہوئی ہے ہماری ملنے جڑی ہوئی ہے اور یہ خیال کہ یہ ملک کسی اور کا ہے ہندووں کا ہے سو فیصد غلط ہے یہ ملک ہمارا ہے ہم ہندو ہم مسلمان ہندو اور مسلمان دونوں مل کر اس ملک کے رہنے والے ہیں اس کی آزادی کے لیے اپنی جانے قربان کرنے والے ہیں اپنا مال رکھانے والے ہیں اس کی اچھائی اور برائی میں برابر کے شریک ہیں یہی سوچ رکھو یہی سوچ رکھے اس ملک کی خدمت کرو اور اگر کوئی آدمی آجاتا ہے ظالم بے ارساد ہمارے ساتھ جب کرتا ہے زیادتی کرتا ہے تو یہ اس آدمی کی ضرم اٹھ جاتی ہے ملک نہیں کرتا آپ کے ساتھ جاتی ہے آپ مرسان پہنچائے ملک کو ملک نے کہا تو ان کی آیا آپ کے ساتھ اس نے کونسی آپ کے ساتھ سرابی کی ہے اس کی ہواے اس کی فضائیں اس کا ماں اس کا مطا اس کی ذرات اس کا دانا اس کا غلہ اس کا پانی یہ سکھو آپ کے لئے مفید ہے اور اسی سے پر بڑھتا آپ کی کرام جوان ہوئے ملک نے کوئی نفصان نہیں کیا ہے ہم لائے کہ اس ملک میں پوری عزت کے ساتھ ملک وطار کو سمجھ کر اپنے نوجوان کو تعلیم دلا کر اس ملک میں ہونے والی اور زیادتی کے خلاف آباد اٹھا کر ہم اس ملک کو نم و شانتی کیا گیا ہے وارہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے یہی ہماری کوشش ہونی چاہیے اور یہی ہمارا اکدام ہونا چاہیے پر بردگار ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی تو بھی غدا فرمائے جب تک دنیا میں رہے اسلام پر قائم رہے اسلام کی بات کریں اسلام کو سمجھ کر رہے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہے سنی وہابی کے جھگڑے کھڑے نہ کریں مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف تقریریں کر کے یہ جو ہمارے ہمارے نادان بھائی اب ان کو علماء کیسے کہا جائے یہ نادان بھائی ہمارے جو مسلمانوں کو لڑاتے رہتے ہیں جرماتے رہتے ہیں ان کو روکو اور ان سے کہو کہ آپ کو کام نہ کریں جس سے امت کی پنی بنائی ساہ میں لیے بیٹھ ہو رہی ہے مسلمان اور زیادہ تباہی برداشت نہیں کر پائے گا آپ خوش کے نہ پھولو بات اللہ بھی کہو رسول کی کہو اتفاق کی کہو اتحاد کی کہو آپس کے بھائی چارے بھی کرو ایک عجرے کی بات برداشت کرو اسی میں بھلائی ہے پھر آجرے مدد کی بات ہو وہ بھی برداشت کرو اپنے بھائی کی بات ہو وہ بھی برداشت کرو برداشت کر لینے میں ہزار اچھائی ہے اور جذباتی ہو کر انتخاب لینے میں وہی اچھائی نہیں ہے پر مردگار رہے اور آپ کو نہیں کمل کرنے کی توفی بہت